آج شب بارات ہے آج مغفرت کی رات ہے آج بیداری کی رات ہے آج آپ کی وہ دعائیں قبول کی جائیں گی جو آپ نے پورا سال جس کا انتظار کرتے رہے کہ وہ قبول ہوں گی تو آج کی رات کو ضائع مت کیجئے گا لیکن آج کی رات کے خاص بات اور فضیلت یہ بھی ہے کہ یہاں پر پورے سال کے فیصلے کی جاتے ہیں آج کی رات ہی اور تمام مسلمان اس رات کو خصوصی احتمام کے ساتھ مناتے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ اس رات کے لیے پکوان پکائے جاتے ہیں گھروں میں میٹھے حلوے بنائے جاتے ہیں کھیرے بنائی جاتی ہیں جانے کیا کچھ بنائی جاتا ہے تو اس طرح کا احتمام لوگ کیسے کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم پہنچے ہیں نیلم حیات کے گھر جو کہ صوبائی رکھنے اسمبلی ہیں آج ہم جانیں گے کہ وہ کیسے اس رات کا احتمام کرتی ہے کیا بناتی ہیں تو اس وقت میں ان کے گھر میں موجود ہوں اور اس وقت میں ان کے ڈرائنگ روم میں موجود ہوں میرے پیچھے آپ ڈرائنگ روم دیکھیں گے ہم آپ کو پہلے نیلم کا گھر دکھائیں گے اور پھر نیلم کے کچھن میں چک کے سجائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کیسے وہ احتمام کریں گے تو آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا اپیفہ نسل اللہ کے اس یوٹیوب چینل میں میرے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اس وقت میں دائننگ روم میں موجود ہوں اور یہاں سے ہم جاتے ہیں ٹی وی لاؤنج میں اور دکھائیں گے آپ کو کہ یہاں سے کیسے ہم کچن میں پہنچیں گے تو جلدی سے میں نے ساہ ساہ چلیے گا یہاں پر بڑا خوبصورت انہوں نے سجایا ہوا ہے اس کمرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کلوک ہے والکلوک بھی ہے اور بڑی خوبصورت سے انہوں نے براؤن وائٹ اور گولڈن کو آپس میں مکس کیا ہے کتنی خوبصورت انہوں نے سکیم یہاں پر لگائی ہے کلوک چھت کو پینس کو سیم سیم ننگوں کے ساتھ بڑا خوبصورتی سے سجایا گیا ہے تو میرے کمران میں نے سن جاوید آپ کو میرے ساتھ لے کے چلیں گے اندر پر ہم دیکھیں گے کہ اندر کیا کچھ ہو رہا ہے کیا تیاری کی جاری ہے شب بیوارہ آپ کی تو آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا اور آپ ہم اس وقت تقریباً کچھن میں داخل ہو چکی ہیں اور یہاں پر مجھے نیلم مصروف دکھائی دے رہی ہے آپ کو تو اب دکھائی دیں گی یہاں پر آپ دیکھیں کہ نیلم یہاں پر اپنے ککنگ کری ہے تو نیلم سے جانتے ہیں کہ نیلم کیا کر رہی ہیں آپ یہاں پر اس وقت خوب یہاں پر مصروف دکھائی دے رہی ہے نیلم نیلم بتائیے گا آپ کیا میں قرارت ہے جی اور کرونا کی وجہ سے ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج تھوڑی سی میں ککنگ میں ہے ہلوہ بنا رہی ہے شبہ کے رات ہے معافی کی رات ہے اللہ تعالیٰ آج کے دن اپنے پیارے بندوں کی گناہ مافت کرتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ روکے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مافت کریں اور تو یہ کرونا کا عذاب ہم پر ہے اللہ تعالیٰ کسی نیک ہنوے کے ساتھ کے ہم سے تعالیٰ تو بنا کیا رہی ہے ہلوہ اور یہ جو ہلوہ ہے یہ میں بڑے شوق سے بنایا یہ میں نے ہلوہ بنا کے رکھا ہوا ہے بانٹنے کے لیے یہ والا ہلوہ بانٹنے کے لیے اس میں چینی تیز ہے اس میں چینی تیز ہے بنایا بنایا گھر کے لیے اس میں چینی کم ہے بس یہ بھی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں آپ ڈائل کانشیز بھی ہیں اور شوگر کانشیز بھی ہیں ہاں جی کونہ پڑتا ہے تو یہ آج کے دن آج کے دیلت سے کہ جن رات و عبادت انشاءاللہ ہوگی ہوگی تو ہلوہ یہ بھی ہم گھر بھی کھائیں گے اپنے ٹھوڑے بہت ہمسائیوں کو بھیجیں گے باقی کسی دوچہ خریم گھروں میں چلا جائے گا آج کے دیلت سے نیرم یہ بھی مجھے ساتھ میں بتائیے کہ ساتھ میں ہلوہ بھی بن رہا ہے ساتھ میں نیرم سے تھوڑی سی بات بھی کرتے ہیں تھوڑی پولیٹکس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تھوڑی لوگوں کے ایٹیٹیوٹ کے بھی بارے میں بات کرتے ہیں نیرم نے ایک بڑی اینال چیز ہے جو میں آپ سے بسکس کرنا چاہتے ہیں جو میں دیکھا ہے ہم جاتے ہیں کور کرنے کے لیے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دکھا دکھا کے کور کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا جو کور کرتے ہیں ایکچولی تو زیادہ تر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ تصویری طور پر دکھاتے ہیں تو نیرم آگ ان لوگوں کے لیے بتائیے گا کہ وہ اس حوالے سے آپ کیا کہہ رہی ہیں کیوں لوگوں کیا اس طرح سے دکھانا چاہیے یہ چیلیٹی کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں جی جی صرف آپ نے بڑا ضرمددس حوال کیا ہے اور آپ کے یوٹیوب چیلر کے تروں گی یہ میسیج اگر لوگوں میں جائے گا تو بہت لوگ آپ کو بھی دعائیں دے گے یہ میسیج دیجئے کہ اللہ تعالیٰ دکھا پیچھے بندے کو تو انسانیت کی تظلیل نہ کیا کریں ایک آٹھے کا توڑا آگے رکھ دیتے ہیں پیچھے بندے کو یا عورت کو کھڑے ہوکے کہتے ہیں پکچر بنواؤ ایک ہاتھ کو دے دوسرے کو پتا نہ چلے ضرور مدد کریں حریبوں کی اس وقت انہیں ضرورت ہے ہماری مدد اللہ تعالیٰ ہر وقت کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اگر اللہ نے دیا ہے پرائیویٹ ادالے بھی آگئے ہیں پرائیویٹ لوگ آگئے ہیں دل بھر کر دیں اور وہ بھی آج کی رات اور میں کہتیوں کہ جب تک رونا ہے وریبوں کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی طرح ہم سے ٹل سکتا ہے مگر دکھاوانے دیں اللہ کو دکھائیں لوگوں کو مدد کریں یہ بڑا ضروری ہے حسنہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ لوگوں کو ارچ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر آج آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے یا نیلم آپ کو بتا رہی ہیں کہ آپ اس طرح کر کے لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں تو یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ دوسروں میں موٹیویشن پیدا کریں اگر آپ دوسروں کی شکلیں دکھاتے ہیں ان کو سامنے کیاملے پہ لاتے ہیں کہ فران فران بندے کو ہم نے دکھایا تو ہم اس کی عزت نس کو ٹھیز پہنچا رہے ہیں ہم اس کو بے شرم کر رہے ہیں جو چیز کو چھپانا چاہتے ہیں ہم اس کو دکھا رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں میڈیا میں بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں تو لیلہ میں آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں میں بہت سے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ اپنے بلٹن کا پیٹ مط برے آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح سے کہاں کرنا آپ کیا رہے ہیں آپ کی سوچ کو میں اپریشیت ہی اور سلام بھی کرتے ہیں آپ نے بڑا زبردست بولٹ question صحافیوں کے بارے میں کر دیا کہ صحافی اگر اس بارے میں انکار کر لیں خرار کرنی ہے تو یہ دکھانی نہیں ہے تو ہو سکتے کہ آپ جیسے تین چھ صحافی اور اس آواز کو بلند کریں اور آپ بتائیں جیسے لوگ بھی بتائیں کہ انسانیت کی تظلیل نہ کریں دے ضرور بڑی خبر لگوا دیں کہ جی فلان نے لوگوں کی مدد کی کس کی کی مدد مدد کرنے کو بتائیں کیوں بتائیں اویئرنیس دے تاکہ دوسروں کے اویئرنیس ہو میں محلے دکانوں سے تین راشن خریدتی یعنی میرا کوئی اور بندہ خریدتی راشن بنا کے پیٹ بنا کے وہ دکان در اپنی سٹم کے ساتھ بوچر بنا دیتا وہ بوچر ان کے چلے جاتے ہیں غریب ہو وہ بوچر دکھا محلے کی دکان سے آکے راشن دے جاتے بڑی اچھی ایک ایک راشن بڑتا فرز کہ روز کے دس راشن کر رہے ہیں مثال کے طور جائیں کہ میں دس بوچر گھروں میں چلے جائیں اور گھر آپ identیفائی پیلے سے کر چکے ہوتی کیونکہ میں نے آپ کو آگے بھی بتایا کہ میرا جہاں پہ سکول ہے وہاں کے گھروں میں کتنے کتنے دن چھولانی جالتا مجھے پتائے کہ بولو ایک آپ کے چیزر پیل ساہجل سے اور میں پیغام دوں جی ہر بندہ ہاتھ میں برش پکڑ پیٹھا پیٹھا ہمارے گاڑیوں پہ ایسے حملہ بار ہوتے ہیں کہ میں خود کانو کو بات لگایا کہ گاڑی ملے کے نہیں کبھی تب یہ میں کیا ہے کہ محلے دکانوں سے خرید گھرانے ڈینٹی فائل کرے وچھر گھروں میں پہنچ جائیں اور پیدا لائے اپنا اپنا اٹھائیں اور جد اچھا ہے جو انہوں نے پیغام گیا دوسری بات ہے کہ بہت سے آپ جیسے خانہ بدوش ہیں وہ آشن لیتے لیکن آگے بیچ دیتے ہیں جی وہ بہت اچھا بہت بہت سے لوگوں کا حکمان ہے اور بہت سے لوگوں کا بات میں بتائیں گے لیکن دیکھ ہوتی دیر میں ہمارا ہلوہ بھی تیار ہو چکا ہے اور بڑا مزیدار قسم کا یہ اس کا اتنا خوبصورت یہ رنگ ہے یہ سب سے اچھی بات ہے کہ جو ہلوہ ہے اس کا رنگ خوبصورت ہونا چاہیے براؤن ہونا چاہیے کیونکہ وہ اچھے سے پکا ہوتا اور کشبوز کی کشبوز کم ساتھ ہی رہنا ہوگا تو یہ پر نیلم نے کچھ دیر پہلے تیار کر کے رکھا ہے جو انہوں نے محلے میں بھی دینا ہے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے دینا ہے تو آپ دیکھیں بڑا خوبصورت جو نے تیار کیا ہے بادام اس میں ڈالے ہیں اور بار ہاتھ داری ہیں کیوں کہ انہوں نے کرونا کو مار دینی ہے آپ نے کرونا کو مار دینی ہے تو نیرم آپ میں اپنے گھر بھی سانیٹائزر تیار کیا ہوتی اس کے بعد اس کو use کرتے ہیں ایلو ویرا اتار اپنے لان سے ایلو ویرا کو مو کر کر کے ایلو ایلو جو آپ کو ہربل طریقے سے نیچرل گھر بہت کرتی گھر میں تو میں ڈیٹول کا سپری کٹسیو جی کو باٹر میں ڈال گھر 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 یہ بڑا ضروری ہے جلدی سے نیلم آکر پھر ہمیں اختتامیہ میرے یوٹیوب چینل پر یہ مددار قسم گھر نے حلوہ بنایا شب زبرات کو آپ اس طرح کے حلوے کو ضرور استعمال کیجئے گھر بانیے گھر بانیے تو اختتامیہ کیا کہیں گے اس حوالے سے لوگوں کو پیغام کیا دیں گے کہ آج کی رات حلوے ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی کی رات ہے اللہ سے معافی طلب کرے اپنے گناہوں بیماری پوری دنیا میں پھٹ لیا پوری دنیا کے لئے دعا کریں اللہ تعال اپنا عذاب ہم سے ڈال دیکھیں آپ اس کے ساتھ حفیفہ نصر اللہ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ مددار قسم کا حلوہ بھی دکھاتے ہوئے اجازت چاہتی ہوں میرے چینل کو لائک کرو کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور میرے کیمرمن حسن جاوید کا بہت بہت تینک کیو کہ اس نے اتنا رچور بھی کیا اور اس کے ساتھ اس نے بہت اچھا حلوہ بھی آپ کو دکھا رہا ہے تو اس کو میں تھوڑے دل بعد بھی ختم ہوگا تو اس کو میں ضرور کھاؤں بھی ہیں بچوں کے ساتھ جو کس قدر اچھے طریقے سے یہ attitude ان کا ہے اور ان کی بہت زیادہ مدد کریں خاص پر مستحق بچوں کے لیے بہت مدد کریں ان کو تعلیم کے زیور سے آرہ سکھتے ہیں تو پھر لگے آپ نے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ہماری ویڈیوز